الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے جو آج کا ایک اہم سبق ہے بڑا ہی رب کا پیارا نام اور پاورفل وظائفہ ہے خصوصاً یہ وظائفہ خواتین کے لئے ہے بلکہ ہے ہی خواتین کے لئے خواتین خصوصاً یہ وظائفہ سنبھال کر رکھیں وقت پر ضرور کام آئے گا کوشش کیا کریں نماز کی پبندی لازمی کیا کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں ہر نماز کے بعد اس کو ہمیشہ کے لئے جناب علی ایک عمل بنا لیں بڑے ہی انتہا درجہ کی برکتیں حاصل ہوں گی انتہا درجہ کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ العزیز اب یہ وظیفہ ہے خواتین کے لئے کہ اکثر طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے ڈرکٹر کہتے ہیں کہ جناب علی یہاں پر جناب علی اپریشن ہوگا بچہ نارمل ڈیلیوری سے پیدا نہیں ہو سکتا یہاں پر اپریشن ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں وظیفہ یہ بتا رہا ہوں الحمدللہ بزرگوں کا مجرح وظیفہ یہ کریں اور اگر نارمل ڈیلیوری نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ ہوئے اور یہ میرا خود کا مجرح وظیفہ ہے الحمدللہ میں اس نام کے کئی تعویزات بھی بنا کر دیتا ہوں اور میں نے الحمدللہ آج تریخ تک جب بھی بچے کے بارے میں جب میں نے تعویز دیا ہے کہ بچہ زندہ نہیں رہتا پیٹ میں یا پھر بچہ جناب علی اپریشن سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپریشن ہوگا تو میں ان دونوں چیزوں کے لیے ایک تعویز بنا کر دیتا ہوں اور یہی تعویز انہی ناموں کے عداد کا تعویز بنا کر دیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ موتہ امام مالک ایک امام مالک صاحب کی کتاب ہے میں نے وہ بھی دو تین جگہ پر وہ بھی ازمائی ہے اور الحمدللہ امام صاحب کی یہ کرامت ہے کہ وہ کتاب اگر عورت اپنے ہاتھ میں ایسے رکھ کر اخیری ٹیم پر اپنے ہاتھ میں پکڑ رہے تو انشاءاللہ والعزیز اپریشن نہیں ہوگا نارمل ڈلیوری گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا اس کتاب کی ایسی کرامت ہے ایک امام صاحب کی ابھی تک کرامت زندہ ہے وہ اور دوسرا اس چیز کے میں تویز بنا کر دیتا ہوں الحمدللہ میرا آج طریق تک میں قسم نہیں اٹھاتا میرا ربی اس چیز کا گواہ ہے لیکن آج طریق تک میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے کسی کو یہ تویز بنا کر دیا ہے اور اس کو اپریشن ہوا ہو جس کو اپریشن بھی ڈاکٹر نے بنا کر جناب علیہ نے بتایا ہے نا میں نے وہ تویز دیا الحمدللہ ان کا بھی اپریشن نہیں ہوا یہ زندہ مثال ہے ہمارے پروس میں اب ہی کی زندہ مثال ہے الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا تو اپریشن کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہمارا دوست ہے ادنان نام ہے اس کا ڈاکٹر نے کہا اپریشن ہوگا یہ ہوگا وہ گا الحمدللہ میں نے اسے تویز بنا کر دیا میں نے کہا اپریشن نہیں ہوگا اور اپریشن نہیں ہوا نارمل ڈلیوری اور وہ بھی گھر میں تو کوشش کریں نماز کی پبندی ضرور کیا کریں تو یہ خصوصا خواتین یہ وظیفہ ضرور سنبھال کر رکھیں جب آخری حمل کا آخری ماہ ہو یعنی ناماہ ہو آخری ماہ میں اس وظیفہ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ کیا ہے اس کا چلتے پھرتے اڑتے بیرتے ورد کرتے کرتے رہنا ہے کوشش کریں کہ دونوں میہ بیوی اس کا ورد کرتے رہیں چلتے پھرتے بکسرت اس کا ورد کریں انشاءاللہ نارمل ڈلیوری ہوگی مولا کریم دین مدین کی سمجھتا چلتے پھرتے